تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کرکی ٹیم نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میش میں آر راؤنڈر شویب ملک کی امدہ اور ناکابلی شکست نسر انچر کی بدولت بنگلہ دیش کو پانچ وکٹو سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل کر لی ہیں تفصیلات کے مطابق کذاف اس ٹیڈیم لاہور میں کیلے گئے میش میں بنگلہ دیش نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقرب بیس آورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو اکتالیس رن بنائیں تمیم اقبال اور محمد نائیم نے اکتر رنس کا آغاز فراہم کیا تاہم اس موقع پر تمیم اقبال شاداب خان کی گین پر ڈبل لیتے ہوئے رن آؤٹ ہو گئے انہوں نے انتالیس رن کی انیمز کیلی پوری تمات آغاز کے بعد یکے بعد دیگرے بنگلہ دیش کے تین کی لیڈی آؤٹ ہو گئے جس کے باعث بڑا حدف دینی کی جانب بڑھتے قدم بھی ست پڑ گئے مہمان ٹیم کی دوسری وکٹ اٹھانوے کے مجموعی سکور پر گری اور لطن داس بھی بارہ رن بنا کر شاداب خان کا شکار بن گئے جنہوں نے اپنی ہی گین پر تھرو کر کے انہیں رن آؤٹ کیا اسی طرف بنگلہ دیشی ٹیم نے ایک سو بیالیس رن کا ٹارگٹ پاکستان کو دیا پاکستان کی ٹیم نے مقررہ حدف آخری آور میں پانچ فکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا قومی ٹیم کی جانب سے شوئیم ملک نے اندہ بلے بازی کرتے ہوئے اٹھاوان ورس کی ناقابلی شکست انینس کیلی اور ڈیبیو کرنے والے احسان علی نے چتیس رن بنائے دیگر بلے بازوں میں محمد عفیز نے سترہ افتخار احمد نے سولہ اور عماد وسیم نے چھے اور محمد رزوان نے پانچ رن بنائے جبکہ کپتان بابر اظم بغیر کوئی سکور بنائے اوڈ ہو گئے بنگلی دیش کی جانب سے شفیع الاسلام سب سے کامیاب باولر ثابت ہوئے جنہوں نے دو کلاریوں کو پویلینٹ کی را دی گئی جبکہ مستفیض الرحمن، عمین الاسلام اور عالمین حسین نے ایک ایک کلاری کو اوڈ کیا تو بھئی یہ تھی پاکستان اور بنگلی دیش کے پہلے ٹی ٹویٹی میش کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسنا ہی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں شکریہ